اب جو میرا سوال ہے زیزہ صاحب وہ یہ ہے کہ فیملی پلاننگ کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے فیملی پلاننگ کی جا رہی ہے بھلے ہی اس کے ریزنز کچھ بھی ہو چاہے وہ فوڈ انڈسٹریز اور وہ لوگ جو اس کو بچانا چاہتے ہیں ان کی کوششیں ہیں یا کوئی بھی وجہ ہیں لیکن اس فیملی پلاننگ کے نتیجے کیا کیا ہو سکتے ہیں کیا ریزلٹس ہو سکتے ہیں اس فیملی پلاننگ کے بہت خطرنات نتیجے ہو سکتے ہیں اور نتیجوں کے تعلق سے صرف آپ اگر ایک کومن سینسے ایک سمپل سی مثال سے سمجھیں جس سے ہم نتیجے تک پہنچیں گے پہلے مثال دیکھئے مان لیجئے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ایک لاکھ لوگ رہتے ہیں مان لیجئے کہ پچاس ہزار مرد ہیں پچاس ہزار عورتیں ہیں اب یہ ایک لاکھ لوگ جو اس جنریشن میں ہے ان کی اگلی جنریشن جو آئے گی وہ اگلی جنریشن میں ایک لاکھ کے ایک لاکھ باقی رہیں اتنے ہی رہیں اگر اتنے ہی رکھنا ہے تو ایک ایک فیملی ہزبن وائف کیوں کتنے بچے چاہیے دو بچے تو چاہیے اگر ایک ہزبن اور ایک وائف کیونکہ بچہ ہزبن کو تو نہیں ہوگا صرف وائف کو ہوگا یعنی کہ پچاس ہزار جو عورتیں ہیں اگر وہ پچاس ہزار عورتوں کو دو دو بچے ہوں گے تو جا کر ایک لاکھ کے ایک لاکھ باقی رہیں اگر مان لیجئے کہ پچاس ہزار میں سے بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جنہیں بچے نہیں ہوتے ہیں سب کو تو بچے نہیں ہوتے ہیں بہت سارے بچے ہیں جو پیدا ہونے کے بعد بڑے ہونے سے پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد انتقال ہو جاتا ہے بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے بڑے ہونے سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے مان لیجئے کہ اگر ایک ایک کو دو دو بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیا ایک لاکھ کے ایک لاکھ باقی رہیں گے نہیں مطلب کم ہی ہوں گے کیوں کم ہوں جائیں گے کیونکہ سارے بچے سروائیو نہیں کر پائیں گے سارے بچے سروائیو نہیں کریں گے ساری عورتوں کو بچے نہیں ہوں گے اسی وجہ سے estimate یہ ہے کہ جنہیں بچے ہوتے ہیں اگر انہیں 3.1 بچے ہوں گے تو جا کر ایک لاکھ کے ایک لاکھ باقی رہیں گے اگر 3.1 بچے نہیں ہوتے ہیں جنھے بچے ہو رہے ہیں اگر وہ یہ رول نہ بنایا اپنے لیے کہ ایک ایک فیملی میں 3-3 بچے چاہیے ہیں اگر ایک ایک فیملی جنھے بچے ہو رہے ہیں وہاں 3-3 بچے نہیں ہوئے تو ایک لاکھ کے ایک لاکھ باقی نہیں ہے جتنے ہے اتنے منتین نہیں ہوگا منتین نہیں ہوگا ایسی ورلڈ کی کتنی کنٹریز ہے جس کے اندر یہ ریشیو ریپلیسمنٹ ریشیو یہ کم ہو چکا ہے یہاں تک کہ ایک فیملی میں جپین کے اندر 1.02 ہے یعنی کہ مان لیجی اگر ایک لاکھ جیپنیز ہے تو اگلی پیڑی میں جاتے جاتے پچاس ہزار بچیں گے اس کے اگلی پیڑی میں جائیں گے تو پچیس ہزار بچیں گے اس کے اگلی پیڑی میں جائیں گے تو ساڑھے بارہ ہزار ہو جائیں گے ہر پچھے سال پہی ریزلٹ آئے گا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آسٹریلیا میں 1.8 ہے ایسی کئی ساری کنٹریز ہے جو گریجولی ان کی پوپلیشن ٹپر ہو رہی ہے اور یہی ٹرینڈ کنٹینیو ہوا تو جب 2300 تک پہنچیں گے تو رشیا کی 1% پوپلیشن باقی رہے گی یوروپین یونین کی 5% پوپلیشن باقی رہے گی یہ ساری پوپلیشن ختم ہو جائے گی کیونکہ ان کی پوپلیشن ڈکلائن ہو رہی ہے اور جو ورلڈ کی پوپلیشن جو کہہ رہے ہیں بڑھ رہی ہے وہ بڑھ رہی ہے ایٹر ڈکریزنگ ریشو ڈکریزنگ سپیڈ جیسے مثال کے طور پر ابھی جو ایک بلین ایڈ ہوا بڑھ سے پہلے ہمارے کنٹری کی تو یہ پروبلم ہے نا آپ یوروپ کی بات کریں گے آپ جیپین کی بات کریں گے ایک سیپٹ زمانہ جا سکتا ہے لیکن ہمارا کنٹری یا ساؤتھ اسیا کی بات کریں یہاں تو بڑھ رہی ہے بہت ہی پہت تیزی جو جہاں جہاں بڑھ بھی رہی ہے ہم پہلے ایک ورلڈ کا میکرو لیول پر دیکھ کر انڈیا پر بھی بڑھ رہی ہے ورلڈ کی ہم میکرو لیول پر دیکھتے ہیں تو سارے ورلڈ کی کنٹریز کی پوپلیشن جو ابھی ساتھ سو پندرہ کروڑ ہے یہ جو سپیڈ میں کنٹینی ہو رہی ہے یہ آٹھ سو کروڑ تک پہنچے گی بڑھتے 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 اگر یہی ترینڈ مینٹین رہا تو نو سو کروڑ تک پہنچے گی نو سو کروڑ تک پہنچنے کے بعد سن آج سے پچیس سال بعد ڈکلائن شروع ہو جائے گا اور جو ڈکلائن شروع ہوگا کنورٹ ہونے والی ہے جب سنچری جب ہم دو ہزار ایک سو تک پہنچ جائیں گے اس کے بعد کا سیناریو کیا ہوگا دو ہزار ایک سو کے بعد اگر یہی ترینڈ جو چلتا آیا ہے یہی ترینڈ کنٹینی ہوا تو دو ہزار ایک سو کے بعد کے ہر بیس سال میں سو کروڑ پاپیلیشن کم ہو جائے گی سو کروڑ پاپیلیشن کم ہوگی یعنی نو سو کروڑ تک پہنچنے کے بعد آٹھ سو کروڑ پہ آئے گی آٹھ سو کروڑ سے ساتھ سو چھ سو پانچ سو چاٹھ سو ہر بیس بیس سال کے انتر سو سو کروڑ پاپیلیشن ختم ہونے والی ہے ورلڈ میں سے اور ایسے بھی ورلڈ کو کوئی بہت بڑا پروبلم نہیں کیونکہ جبہ ہے الحمدللہ کھانا ہے سب چیز ہے انسان صحیح راستے پر چل کے اچھے طرح سے زندگی بتا سکتے ہیں مین پاور ایکچولی ایک ریسورس ہے جیسے مثال دے رہا ہوں کہ انڈیا کی بات جب ہم کر رہے تھے آج انڈیا اور چائنہ کیوں انتنا پروگریس کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا اور چائنہ کے پاس مین پاور ہے اور دوسرے کنٹریز کے لیے بھی ایک بہت بڑا مارکٹ ہے کتنے سارے کنٹریز کو مین پاور انڈیا سے ملتا ہے جائنہ ایک بہت بڑا جائنٹ کیوں بنا ہوا ہے کیونکہ اس کے پاس مین پاور ہے اور یہ مین پاور جو ایک ریسورس ہے جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس باپ دادا کی پراپٹی پڑی ہوئے بہت سارا زمین پڑی ہوئے یہ استعمال نہیں کر رہا ہے تو استعمال نہیں کر رہا ہے تو کیا کرے وہ کیا وہ دے دیں بولے نہیں استعمال نہیں کر رہا ہوں تو دے دیں نہیں اسے پتہ ہے یہ ایک ریسورس ہے یہ مین پاور جسے ہم نے بہت زیادہ نہیں یوز کر پائے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے اسے یوز کریں یہ ریسورس ہے اوپر والے کی دیوی ایک نعمت ہے یہ نعمت کو ہم یوز کیسے کریں اسے اچھی طرح سے استعمال کیسے کریں یہ سوچنا چاہیے